میرے گاؤں کے عاشق نے شہر کی دنیا جھیلی ہے میرے گاؤں کے عاشق نے شہر کی دنیا جھیلی ہے پانی اپنا یار اتا اور آگ اس کی سہیلی ہے میں نے یہ اتشاعت کا شیر اس لیے پڑھا کیونکہ مجھے جیسے سٹنگ کہتے ہیں گبھی گبھی اور خاص طور پر کراچی جیسے شہر میں جہاں یا گرمی آتی ہے یا کم گرمی آتی ہے وہاں تو اگر ایک دن آپ کو ایسا مل جائے جہاں آپ کا پسینہ نہیں آئے تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید سائیبیریا میں آپ آگئے ہیں اور یہی آپ کا سائیبیریا کا خواب ہے جو کبھی پورا ہو سکی لیکن یہ شہر اور اس قیفیت میں آج کیوں آیا مجھے بڑے لوگوں نے کہا آپ کو سٹوڈیو اور ان چیزوں پر کومنٹ کر رہے ہیں میں سوپا اٹھا تو مجھے کھلکی سی خونکی محسوس ہوئی کھلکی سی تھندک محسوس ہوئی کوئی جھوکا نہیں جیسے سمتھنگ یوں ایک ویو سا آیا ہوں not not really a wave ایک لہے ایک something touched me اور جب میں تھوڑا سا بہر بالکنی میں گیا I pressed my coffee I pressed my coffee I had my coffee I did my workout تو I felt felt nice it felt as if میں فائنلی نیچر سے کنیکٹ ہو رہا ہوں اور سپرائزنگلی جب میں نیچے گیا اور میں نے ٹی وی آن کیا تو ٹرنڈ آؤٹ کہ میرے شہر میں برف پڑی ہے کہ کوئٹہ میں آج برف پڑی ہے اور وہاں کی تھنڈی ہوا نے صبح آ کے مجھے ٹچ کیا اور میرے اندر ایسے ایسے ایموشنز اجاگر کرتی ہے بی اٹھا رومانس بی اٹھا نوستلجیا بی اٹھا چائلڈھوڈ میموریز بی اٹھا ٹریجیڈی پیاس افسوس سوز یہ ساری کیفیت مجھ پہ آئی کیوں کیونکہ ایک موسم نے ڈیفرنٹ ترہ مجھے آ کے ٹچ کیا اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ ہم بنیادی طور پہ میں بنیادی طور پہ خوشک علاقے کا آدمی ہوں اور جہاں مطلب زیادہ تر خوشکی ہوتی تھی یا تھنڈ ہوتی تھی اور یہ چپ چپ منہوز گرمی جو کراچی کی ہے کے مطلب آپ کو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کی فرصت نہیں ہوتی ایسا نہیں تھا کبھی اور پچھلے دس سالوں میں ویدر نے آپ کو یا مجھ میرے اوپر اٹلیسٹ اتنا برا اثر ڈالا ہے کہ یہاں کی گرمی یہاں کی نمی یہ جو شور آپ سن رہے ہیں بائکس آ رہے ہیں گاڑیاں آ رہے ہیں میں اپنے گھر سے نکلتا تھا اور مجھے رائٹ پہ نہ دور پہاڑ نظر آتا تھا اگر میں ڈرائیف کروں تو میں اس پہاڑ پہ دس منٹ میں پہنچ جاؤں گے سائیکل کروں تو اسے ٹوینٹی منٹ اپ ہل سائیکل تو میں نے کہ میں بنیادی طور پہ خوشک اور ٹھنڈے علاقے کا جانور ہوں جو ایک بڑے شہر آیا تھا علا تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور اس نے کسی بھی سپیشی کی طرح اس نئے شہر میں ایڈجیسٹ ہوتے ہوتے اکوموڈیٹ ہوتے 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 یہاں کی رسم و رواج کو تو اپنا لیا کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں تھا اسی بھی لگا لیا کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں تھا حالانکہ میرا تب بھی بلاؤگز میں پسینہ آ جاتا ہے لیکن جو آپ کے اندر کی اسنس ہے نا وہ سامنے نہیں آتی تھی اور اس دفعہ آج کے اس پورے پروسس نے یہ گیف می ایڈی بیٹر سویٹ فیلنگ کہ کہاں میرے شہر کی ہوا نے آکے میرے اندر وہ سارے اموشنز ٹرگر کیے اور یہ میڈ می ری تھنک آف تا پرسن آئی ہف بکم یہ کوئی کنفیشن نہیں ہے یہ کوئی موٹیویشنل سپیچ نہیں ہے بس آپ لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ تھا تو میں نے کہا کہ I'll talk about what I felt اور مجھے سے اندازہ ہوا کہ اس شہر نے نہ ہی صرف میرے اندر کا سکون توڑا ہے میرے اندر کی جستجو کو مڑوڑ دیا ہے It has turned me into a monster that I never wanted میرے ابھی بھی جب کوئیٹا کے دوست آتے ہیں ہم بیٹھ کے non-sensical چیزوں پر بات کرتے ہیں تمہارا چکور زندہ ہے یا مر گیا چھوٹے بھائی نے کہا نوکری شروع کی اچھا والد صاحب ٹھیک ہے ہمارے جب سلام دعا ہوتا ہے تو وہ لوگ ایک سر کہتے ہیں کہ یار یہ لکھ تو جائنا مطلب میری دیواروں کی بھی سلام دعا کر لیتے ہیں اور بچوں کی بھی اور یہ جو شوپی صاحب نے رکھا ہے گھر کی واشنگ مشین بھی خیر خیریت اور طبیعت ٹھیک ٹھاک ہے مزے میں سکون میں ہر چیز ہے پھرو کی یہ مرکہ بنی میں آپ when others اور دہا کھی آپ کو کام کرنے اور انسی یہ چیز پک کرنے اور پک کر کے یا پھر اپنی کریم بلانی ہے اور کہیں آپ کو جانے آپ جانے کیونکہ آپ کو کچھری کرنی ہے کیونکہ آپ کو گب کرنی ہے کیونکہ آپ کو ٹائم گزارنے ہے میں نے بھی اور میرے بہت سے دوستوں کا بھی اکثر بچپن اس طرح گزرے کہ اپنا چکور گھر سے نکالا اور گھر کے باہر رجبی اور بس بیٹھ گئے اور لوگوں سے آتے جاتے سنام کرتے رہے لوگوں کو یہ چیز اکثر بڑی سٹوپیڈ لگتی ہے کہ یہ کیا ہے پر مجھے لگتا ہے کہ that is you being close to your climate your society your essence مجھے اس شہر نے آتے ہی اور میں کہیں سے کراچی والے اس پہ اپنی توہین نہ سمجھیں اگر آپ یہاں پلے بڑے ہیں تو I think you were nurtured in a different way میرا تو نیچر کہیں اور تھا ڈھارہ سال میں کہیں اور پلا پھر جس طرح بہت سے چھوٹے علاقے سے لوگ آتے ہیں اور بڑے شہروں کے خواب دیکھتے ہیں and Marshall I have done well for myself I went to London, I studied, I came back اللہ کا شکر no regrets لیکن when you look back تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ you know the whole city یہاں کی نوائز یہاں کا انوائرمنٹ ایک سکنڈ نہیں ملتے خاموشی کا it has turned into the monster you always mocked میں جب نیا نیا آتا تھا کسی دوست کی گھنٹی وجاتا تھا تو میں گھنٹی وجہے کونے میں کھڑا ہو جاتا ہمارے ایک بہوچی کیوں وہ اگر خواتین گھر سے نکل رہی ہیں لیڈیز ہیں تو کئی وہ سامنے آکے ان کے بے پردگی ہے کچھ نہ ہو جاتا just some ethos جو وہاں کا تھا اور پھر وہ آہستہ آہستہ آیا فون کر کے برو یار میں باہر ہوں دروازہ کھول دو پھر آگیا گھنٹی بجانے کے اوپر تو وہ جو ایک in a way جو آپ کے اندر کا خاصہ تھا نا اس شہر نے میرے اندر کے خاصے کو آہستہ آہستہ تبدیل کیا I know that I have become more self-centered with time I have become less of a community person with time میرے اندر پیشنس ختم ہو گئی ہے کہ یار بس جو بات کہنی ہے کہو get to the point اگر مجھے کوئی بات پروڈکٹیو نہیں لگ رہی تو میں بڑا ایکنومکلی سوچتا ہوں یار کیوں مغز ماری کر رہا چاہے وہ والد صاحب ہو چاہے وہ والدہ ہو چاہے کوئی اور ہو چاہے کوئی دوست ہو and it has turned me into a it has turned everything into a race اور اس کے بعد مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ہجرت انسان کی زندگی میں کتنا برا اور کتنا اچھا رول ادا کرتی ہے پچھلی بارشوں میں سب پورا شہر کراچی ایک انگزائیٹی سے گزرا پچھلی کی انگزائیٹی سے پانی کی انگزائیٹی سے اور لوگوں نے امیگریشن کے لیے اپلائی کیا ادھر کیا اپلائی کیا سب کچھ کیا and all thoughts came to everyone's mind but you know میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا کوئی طریقہ ہے کہ آپ کے اپنے اندر کا جو خاصہ ہے آپ اسے انٹیکٹ رکھ سکیں with all these changes that are happening in the climate the atmosphere the society i'm sure آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ہجرت کی ہوگی کسی نئے شہر گئے ہوں گے پاکستان سے باہر گئے ہوں گے a lot of people watch videos my videos in the UK, the US, the Canada in Canada what are your thoughts مجھے اکثر یہ چیز لے کے ایک مخمسے میں ڈال دیتی ہے کہ کیسے اپنی essence بھی رکھی جائے اور وہ monster بھی نہ بنا جائے جس سے آپ آتے ہی antagonize کرتے ہیں because you know like افتخار عارف said ہر نئی نسل کو ایک تازہ مدینے کی تلاش صاحبوں اب کوئی ہجرت نہیں ہوگی ہم سے think about it tell me your experiences I know this was more of an inner monologue لیکن بتائیے آپ کے experiences کیسے رہے ہیں کیا آپ کو نئی جگہ نے accept کیا کیا آپ نے نئی جگہ کو accept کیا آپ کیسے تبدیل ہوئے I think there's a beauty to it پھر لگاتے ہیں گا